موسیقی جرم دانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور ملانے والا لہجہِ خدا میں موسیقی نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ساتھ حرف آخر باطل فرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ارتقاء عالم صرف نامر کے کر دینا خدا نے ان کی خوش نصیبی جن کے ہے رواقہ جو بنا مل کے مجھے وادی وادی موسیقی لا نبی آبادی لا نبی آبادی موسیقی ان کے حال کا مجھے وادی موسیقی بھی موسیقی نبی آئے گا جن کو نبی آئے گا نبی آخا نبی آخا موسیقی 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 عجیب تن ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ موسیقی سب سے پہلے میں جناب سے مبارک مبارک سے شکروں کے آج ان کے دستر مبارک سے پنجاب حسنلی کے نئے بلوک کا باقائدہ استطاع ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتائیت حضار کی بات ہے یہ بطور چیف منسٹر دوہزار چار میں چودے پرویزر صاحب میں اس بیلنگ کا سنگے بنیاد رکھا اور پھر بطور سپیکر اس کو مکمل کرانے کے لیے بہت بہت کوشش کی اور پھر آج اللہ تعالیٰ کی ضرور کرر سے ایک ضرور پھر بطور عزیرالہ اس کا استطاع فرما رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندار ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے آگے ہمیں صاحب کو تحصیب کرنا بڑھتا ہے کہ انداری فیسجر ہے وہ کوئی حصیب نہیں رکھے اصلی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ضرور کرتی ہے اور وہ کس کو علاج بچتی ہے کس کو نہیں بچتی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ضرور کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دولار چار کے بعد آج اس بڑھلی کے تکمیل ہوئی تو یہ جو ایک تغیر عرصہ اس کو مکمل ہوتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح نہیں رہی سے دیکھیں چونکہ کسکشن کے کام کو آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے اور کام جاریہ یہ بات نہیں ہے دس سال تک مسلسل اس کام کو بند کرتا ہے اور دس سال تک اس بیلڈن کی تکمیل کے لیے فنڈس مختص نہیں کیا اور اب جب بیلڈن پائی تکمیل میں پہنچی ہیں تو یقین کیجئے کہ اس طرح ہمیں احساس ہوا کہ مسال تک مسلسل اس کام کو آپ دس سال پرائی کی تک ہوئی دس سال سے بھی زیادہ سے گزر چکا ہے جب وہ پرچیز کی گئی تھی اب زیر استعمال آئی ہے تو نہ صرف میں آج یہاں رہا تھا کہ نہ صرف اس کو مکمل کرنے کے لیے خرچ ہوا بن کے جو چیزیں خریدنے کے بعد فراب ہوگی تھی ان کو بھی ان آٹر کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوا تو میں صرف ان نااقبت اندیش لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے ملکی وسائل کے سوہ کے وسائل کو ضائع کیا اور جو چیز اس حق دس روپے میں بنتی تھی وہ آج ڈائی سو روپے میں ہمیں مکمل کرنی پڑی میں سوائے کہوں کہ جتنی ایسکلیشن ہوئی میں نے جب ہمارا موجودہ سندھی کا جنیور شروع ہوا تو میں نے اس حق باقاعدہ تحریح ہی پیشتی تھی اور یہ مطابق جاتا ہے جنہوں نے ان لوگوں کی نشاندائی ضرور کرنی چاہیے اور ان کی مذہبت ضرور کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے صوبے کے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہوئے اور اسکلیشن کے وجہ سے اربا اور بیانتے ہیں باہر آج میں سمیتا ہوں یہ ان لوگوں کے دیرے نمائی فکریہ ہے کہ جس سیئے کو وہ روکتے رہے ہیں وہ اس کا آدمہ جا سکے یا اس بیلڈنگ کو اس کیا روکتے رکھا کہ اس کا سنگے بنیاد چاہیے پرویہ سے لائی میں رکھا تھا تو آج ان کے لئے یہ میں سمجھتا ہوں یہ سوالیہ نشان ہے کہ جن جس کی افتتاب کو روکنے کے لئے انہوں نے دس سال اس صوبے نے بسائے ہیں جو ہے وہ ایک سٹیٹ یا روڈ بیلڈنگ کیا آج پھر وہی شخصیت کا زیادہ ہی اس کا سکتا ہوں میں چوتی ساتھ سے یہ اس کا بچہ ہوں گا کہ چوتی ساتھ یہ بیلڈنگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کارنامہ ہے اور جن لوگوں نے اس میں حصہ رہا تھا خاصتہ اوٹرڈ میں اپنی ایفرٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک فن تعمیر کا عالی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اس کے لئے میں مبارک بات دیتا ہوں انہوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور میں تمام اندھائیوں کا اکھر جانہ دیں جن ایفرٹ کیسی مجھتا ہے اچھا اکھر آخری بات میں جاتے جاتے ہیں کہ مجھے بھی دو آدمی چار سے اس بیلڈنگ ذریع سے آپ کی ایفرٹ نہیں بطور چیپ منسٹر آپ کی افرٹ نہیں بطور پیچر آپ کی افرٹ نہیں تو میں بھی آگے اور آج میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ بطور لا منسٹر اس پنجاب اسمبلی میں انیس سو سنتالیس کے بعد گیارہ سال گیارہ مینے میرا سب سے لانگس پیریٹ ہے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی ایک فرض جو ہے گیارہ سال گیارہ مینے تک فورٹی سیون کے بعد تو ایز منسٹر پارلیمنٹری افیرز بارہ سال چار مینے میں اس اسمبلی میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں تو میں اس لحاظ سے بھی اور میں تھوڑا سا راج صاحب اس میں ایڈ کر دوں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ راج مشارت صاحب کے ساتھ میرا ساتھ شروع ہوا تھا 1983 1983 1983 اور آج اکنے سار بنتے ہیں 40 40 40 سے زیادہ اس میں ہم زلا کونسل کے چیئرمن بھی کٹھے رہے اور پھر اس کے بعد پھر 85 کے بعد پھر مپا اپوزیشن اپوزیشن لیڈر میں رہا اور اپوزیشن لیڈر کوئی دو سال میں رہا جسا مجھے اپوزیشن لیڈر کوئی سوہ برا کورس ہوگا تھا اسے باران میں سوچن سر کے میرے لیڈرین اعزاب کی بات ہے ایک طویل عرصے سے آپ کے ساتھ جو ایک کارلوک ہے وہ چلا رہا ہے اور میری باہ ایسا اللہ مجھے اس بات کی تفریق دے جس طرح میں پہلے آپ کے اعتمادات پورا اکروں انشاءاللہ آئندر میں اس طرح آپ کے اعتماد پورا اکروں اور یہ تعلق کا سلسلہ جو ہے وہ جس طرح منتقل ہوا تھا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس تعلق کو آگے منتقل کر کے گئے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا برل جلسہ بھی آپ کی شکرتی اس طرح طویل سے مالکہ مبارک اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پنجاب شبہ کی خدمت کرنے کی مزید توفیق دے اور جس طرح آپ پنجاب کو دے کر چلنے ہیں اللہ تعالیٰ خصوصے میں مزید برکر دالے آپ کی افرکش میں برکر دالے اور آپ کو مزید خامیادیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کنار کریں دیکھیں آمین ہمیں مقداش کروں گا سپیکر پنجاب شبی جنار سردار محمد سردہ سردہ یہ وہ اپنے اپنے تیاراتے آلیا سے جنار سپیکر پنجاب شبی سردار محمد سردہ جی جس پنجاب پانے گئے ہمارے چیف پنیسٹر صاحب موزز بزراء ساہبان ہمارے ممبر پارلیمنٹ پارلیمنٹرین چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پولیس پنجاب ہمارے جتنے میڈیا دوست آئے ہوئے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف پنیسٹر صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من پروپوزز گوڈ ڈسپوزز یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اور جس کو عزت نہ دے وَتُوِزُ وَمَنْتَشَابُ وَتُوزِلُ وَمَنْتَشَابِ یادے کرتے ہیں اِنَّا لَا گُلِ شَائِنْ قَدِيرُ وہ قادرِ مُتْلِق ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے چیف پنیسٹر صاحب آپ نے دو ہزار چار کے اینڈ میں ایک منصوبہ سٹارٹ کیا آپ کا نیچرل یا آپ کا ویجن تھا جہاں آپ نے اور بہت سارے منصوبے شروع کیے جس میں کارڈک انسٹیٹیوٹ ملتان بھی تھا وزیر آباد بھی تھا اس طرح کے بے شمار منصوبے تھے انفورچنیٹلی اور فورچنیٹلی ہماری گارمنٹ چلی گئی اس کے پاس دس سال تک انہوں نے جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے آپ کے منصوبوں کو کولڈ سٹورج میں ڈمپ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ چاہے اس پہ کروڑ ہا ارکو روپیہ لگ چکے اور یہ عوام کا فائدہ تھا کسی کو کوئی اس پیسیٹلی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا تھا بٹ دی ٹرائی تو سٹاپ دوز ڈیویلپنٹ منصوبہ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ کتنے سالوں کے بعد چیف منسٹر صاحب آپ دوبارہ چیف منسٹر بنیں بٹ وہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اللہ وہ حق ہے اللہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے نصیب میں تھا اور آج دیکھ لیں سی ایم صاحب کہ اللہ نے وہ عزت پھر آپ کو ہی دی ہے مخالفوں کے روکنے کے باوجود تو میں آپ کو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو عوامی اور دیکھیں چیف منسٹر صاحب اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد تو تھا نہیں اس میں گورنمنٹ نے بھی بیٹھنا ہے اور ہم جو ہر وقت یہ رات علاقتے ہیں کہ موزز ایوان موزز ارکین اسیملی موزز ایم پی اے صاحب موزز ایم این اے صاحب موزز منسٹر صاحب موزز سپیکر صاحب موزز سٹیف منسٹر صاحب موزز گورنر صاحب بٹ آپ نے پریکٹیکلی وہ کام کی ہے کہ جس سے ایم پی اے صاحب کی بھی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو ہاؤس کا بھی اضافہ ہو گورنمنٹ کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہو اور ہاؤس کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہو کیونکہ we represent approximately 64% of the Punjab تو half of Punjab سے تو زیادہ آپ کا یہ Punjab اسیملی کا ایمان اس کو represent کر رہے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی اور اللہ نے آپ کی مدد کی ہے آپ کی نیت صاف تھی آپ نے ایک نیکی کا کام شروع کیا اور اللہ کرے کہ آپ نے جتنے منصوبے بھی سٹارٹ کی ہیں وہ سارے کمپلیٹوں ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تینکیو ویری مکھ سی ایم صاحب بانس اگین تینکیو جی شکریہ تینکیو آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی جہاں کے عوام کے آواز اور کے خصوص اسیملی سٹاپ کے دلوں کے درکن انتہائی شفیق شخصیت چیم پرسکتہ جہاں 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 پرویزیلہ صاحب میں مجھے دولانش کرتا ہوں کہ وہ پراہ میں چیم پرسکتہ جہاں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ستین خان صاحب راجہ بشارت صاحب میاں محمود رشید صاحب اسلام اکبال صاحب محمد خان پرنسپل سیکٹری اور لکھ صاحب سیکٹری اسمبلی اور چیف سیکٹری صاحب آئی جی صاحب اور تمام سیکٹری صاحبان اور دہائیتی قابل احترام موزز ایم پی ایز خواتین و حضرات آج شکر ہے رحمد اللہ اللہ تعالیٰ کا جسلا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں ہر ایک کی اپنے لیول پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس کو پایا تک میر تک بچاؤں تو آج میرے لیے یہ دن ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے بارہ پندرہ سال انظار کرنا پڑا اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کیونکہ یہ شروع سے یہ ایک عادت میری ڈیویلک ہو گئی تھی بچپن سے کہ کام جب نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا جب ہونا پھر تو ایسی شکر ادا کرتے ہیں لیکن اس میں ذرا بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دراج نہیں آتی تھی تو اللہ نے پھر راستہ بھی پھر خود ہی بنایا مجھے تو پتا نہیں اور میں نے یقین کرے یہ جب ایپی ٹی اے کی حکومت میں میں چیز منسٹر بنا تو میں یہ خود نہیں پتا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے علاق بٹھا دیا ادھر ادھر سے ضگ ساگ سے پکڑ کے جیسے پھینک دیا تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کا موقع ملا ہے اور پھر وہیں سے ہم نے شروع کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انیس سو اٹھتی میں یہ بیلڈنگ بنی تھی اصل جو بیلڈنگ تھی انگریزوں کے زمانے میں تو اس وقت ہی ہم نے سب میں سوچا تھا جب میں سپیکر بنا گیا یہ جگہ تھوڑی ہے راج ساتھ اس وقت ہم سوچ رہے تھے صرف مسجد بنا سکے پھر جب چیف منسٹ نے بنا تو مجھے یہ بری خاص بھی تھی موقع بھی تھا تو ہم دوزہ چار میں سب تین صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے منسٹر تھے مائنز اینڈ منرلز کے تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور میں نے پھر سنگے بنیاد رکھا اور آج یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آئی جی صاحب مجودہ اس وقت میرے پی ایس او تھے یہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت جب موقع آیا تو میں جب سپیکر بنو دوبارہ پی ٹی ایس کی حکومت میں تو ہم سب نے پھر دوبارہ یہ ارادہ کیا تو بزدار صاحب کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہو جائے جلدی جتنا تو بہتر ہے تو اس میں پھر سب ہی نے اور یہاں سنبل صاحب بیٹھے ہیں اس وقت یہ چیئر میں پی این ڈی تھے میں ان کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں فانڈز کی کمینی آنے دی اور سیکٹری فنانس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر سیکٹری سی این ڈی وی جہاں بیٹے ہیں شیئر دل صاحب ان کا بھی خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی ساری ٹیم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری محترم خاتون ہے اس نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی اور کیپٹر اسود اللہ خان اس وقت سیکٹری سی این ڈی وی بھی تھے شروع شروع میں بعد میں پھر تبدیل ہو گئے تو دو خواتین کا کیا نام تھا ہاں ایک تو جنہوں نے اس میں نے ایک کمپیٹیشن کرایا تھا کہ اس کا ڈیزائن جو ہے اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے ایک ریپلکا ہو اور اس پر مقابلہ بھی ہوا تو جو ہماری آرکیٹیکٹ تھی سی این ڈی وی کی زارہ اس نے یہ مقابلہ جیتا تو آج ان کو بھی ہم نے پلایا ہے اور پھر ان سی اے کے پرنسیپل کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں اور سٹوڈنٹس کا جنہوں نے یہ سارا ڈوم جو ہے یہ تیار کر آیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کناخو سوت اور پچھلے دنوں کچھ ٹرکش آرکیٹیکٹ آئے تھے اور وہ ہم مسجد بنا رہے ہیں مجرات میں راستے چلائی چھوٹا بیٹا جو ہے تو وہ خاص لے کے آیا تھا کہ وہاں جو بلو موسک ہے اور اس طرح کی اور مسجدیں انہیں بنائی ہیں وہاں استنبول میں تو انہوں نے آکے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اجوبہ ہے آپ کا جو انہوں نے کمام کی ہے ایک اوپر چھت کا یہ باقی اجوبہ ہے وہ کافی دن ہے تین دن رہے یہاں آکے دیکھتے رہے اس کو کہ کیسے کیا رہا تو بہرحال اس پہ اور پتہ نہیں کوئی نام رہا ہے چاہیے حالانکہ دن ہم نے فریچرس پلائی کیا وہ بھی بیٹھے ہیں کوسیہ میں یہ ٹوٹ دیا رہی ہے نہیں انٹھی کوئی ہے تو باقی اصل بات یہ ہے جی کہ بیلڈنگ تو بن جاتی ہے بیلڈنگ بن جاتی ہے لیکن اس بیلڈنگ کے اصل جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں جو اس بیلڈنگ کے اندر ہماری قانون سازی ہے جو سارے سوپے کے لیے ہوگی وہ میٹر کرے گی یہ پرسیاں یہ فریچر یہ بیلڈنگ وہ میٹر نہیں کرے گی تو وہ بھی الحمدللہ یہ جو سارا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں خطب نبوط کے حوالے سے اور خاص طور پر جو آپ نے بل پاس کیا تھا جس میں کہ دین کی تعلیم کے لیے پہلی سے پانچوی تک ناظرہ اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایف اے تک پورا قرآن شریف اور ترجمہ اور جب تک آپ پاس نہیں کر لیتے تو آپ کوئی اور سبجیکٹ نہیں دے سکتے تو اس میں میں مراد راستہ بیٹھے ہوں ان کو فرادی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کی امپلیمنٹیشن اور پھر ہائی کورٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک سبل جج جو ہے وہ ڈیلی جا کے وہ دیکھتا ہے جی کہ یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے پھر علمہ مدھدہ بورٹ بنایا گیا کتابوں کے حوالے سے لا پاس ہوا پھر یہاں جو ایک سب سے میں سمجھتا ہوں دین کے حوالے سے جو اچھا کام ہوا تھا اس میں ہم نے خطبہ نبوت ایکٹ پاس کیا یونیورسٹی کا اور یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے تاریخی کام ہوں گے اور یہ ہماری جو سیرت اکیڈوی ہے اس کے اندر مزید ایک عرب رکھا گیا ہے اور اس کو ہم یہ آگے لے کے چلیں گے جس میں دنیا کی تمام جتنی کتابیں چھپی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہوں گی اور پھر آتے ہی ہم نے اس پہ ریسکیو وان وان کوٹو کا جو بل ہے اس کو اپ ڈیٹ کر کے پاس کیا پھر ایمرجنسی کے لیے چلن ہیلسی یونیورسٹی کا ایکٹ پہلی دفعہ پاس ہوا جس میں کے دعائیں بھی مفت دی جا رہی ہیں پھر جو جو بلی ٹاؤن انسٹیٹ ہے وہ بھی ڈینٹل وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور اسی طرح یہاں پہ پولیس کے حوالے سے بہت ہم نے لاز بھی بنائے اور پروسیکوشن سروس کا بھی کام ہوا اور ایکٹ پاس ہوئے اب ہم نے ڈیفینڈر سروس ایکٹ ایک وہ بھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو گیا ہے اور سپیکر صاحب کے پاس ہے اور اسی اجلاس میں جو بھی چل رہا ہے انشاءاللہ اس پہ وہ آ گیا ہے تو اس میں عام آدمی جو ہے غریب آدمی ہمارا چونکہ ایک میبر تھا اگر تعلیم ہے تو عام آدمی غریب آدمی کے بچوں کو اور تعلیم ہے تو اس کو مفت ہم نے پہلے میٹرک تک پھر ہم اب بیہ تک لے گئے ہیں اور سوتھ میں جو بچیہ سکول نے جاری تھی اس وقت دو سو رپیہ تھا اب ہم نے چار سو رپیہ کیا ہے اس کے بعد پھر اس ایک سہرہ عام آدمی غریب آدمی لٹیگیشن میں کچھ چلا جائے تو اس کو ہر سطح پہ زلے کے ڈسٹک لیبل پہ سیول جیجز کے پاس ایک پبلک ڈفینڈر نظر آئے گا انشاءاللہ بکیر کی شکل میں اور وہ فری ہوگا جس نے لیگل ایڈ لے گی ہے صرف اس نے پلائی کرنا ہے اور اس کو لیگل ایڈ لے گی ہے ہمارے لیگل ایکسپورٹ بھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ ہماری خاتون بڑا اچھا کام کر رہی ہے ابھی تو اس کا دیان نہیں ادھر پڑا تو وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں بڑا کام کیا انہوں نے تو دوسرا جو ہماری سوچ ہے اس کو پھر سپریم کوڑ تک پھر ان کے جو پبلک ڈفینڈر میں اس کا پورا میک بھئی ایک نیا ہم نے کریئیٹ کیا ہے تاکہ کسی جگہ پہ کوئی دکت نہ رہو اور سپریم کوڑ تک بھی اگر کوئی کیس جاتا ہے کسی غریب آدمی کا بیوہ کا جیسے یہ زمینیں یہ جو ہیں مافیا یہ لے لیتے ہیں تو اس کو پھر پورا ایک ڈفینس ملے سٹیٹ کی طرح سے اور اونرشپ ملے کہ یہ ہمارا جو ہے جو نیڈی پرسن ہے اس کو ہم پوری طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا اور جتنے بھی اچھے کام ہم کریں گے وہ ہمارا قرار اٹھ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ بیلڈنگ کا تو ہے ہی اللہ کے فضل و کرم سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک محلہ تائے کی ہے باقی دوسرے مراحل ہم نے تائے کرنے اور کرتے چلے آرہے ہیں اس میں بھی بہت ماشاءاللہ اچھی ایک تیڈیشن سیٹ کیا ہم نے تیڈیشن ہم نے اس وقت بھی بڑی اچھی سیٹ کی تھی جب ہمارا اپنا دور تھا تو لیکن اگر آپ کوئی فالو نہیں کرتا تو وہ پھر سارے سیاستدان بدرام ہوتے ہیں اور ایک بڑے ایک تلخ یادیں ہیں اس کا بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی اتفاہ دنیا کی اتنی اسمبلی ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک مرڈر ہوا تھا ویسٹ منسٹر میں بریٹس سمجھلی میں تو وہ ایک بدنما داگ بان گیا تھا ہمارے ہاں مرڈر تو نہیں ہوا لیکن کم نہیں ہوا اور ساری پہلی دفعہ پولیس آئی کس کے کہنا کے اوپر ایک ڈیپٹی سپیکر ہمارے ہی جو بھاگ گیا تھا اور دوسرا جو نون لیگ کے سارے کرتا گیتا تھا کبھی پولیس اندر آئی نہیں سکتی اسمبلی کے اندر اور اس طرح آکے حملہ ور نہیں ہو سکتی اور اس کی آڑ میں جو ان کے پرائیویٹ کوئی برکر تھے کوئی گنڈے ٹائپ تھے انہوں نے آگے اُدھم جایا یہاں خواتین زخمی ہوئی ایک خادون تو بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی آسیا بی بی کی تو اس طرح باقی بھی کہیوں کے ابھی تک جو ہے وہ سرجلیاں ہو رہی ہیں اور اب تو بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن اس کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے اور جنہوں نے کیا ہے ان پر اور ان جیسے لوگوں پر ایک بڑا بدنما داغ ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ رہے گا تاریخ کا حصہ اس کے علاوہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک بھائی چارے کی سیاست بھائی چارے کی فضاء کے ساتھ اور یہ جتنے بل میں نے آپ کو بنائے ہیں نا اس میں ہم چاہتے تو آپ اسے ان کو نہ شامل کرتے پھر بھی ہماری مجورٹی تھی لیکن ہم نے ان کو بھی شامل کی ہے اچھے کام برے کام کے تو وہ خود ہی بادشاہ ہے نا ان کو تو فرق نہیں پڑتا اور ماشاءاللہ وہ تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے ہر پانچ سال بعد دس سال بعد آتے ہیں آٹھ دس سال بعد اور پچھلی ساری تبائی کر کے دو تین سال لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں اور جہاں سے ٹرین انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے جس سٹیشن سے وہی سٹیشن سے ٹرین دوبارہ شروع ہوتی ہے اور تبائی کی ٹرین جیسے آپ اوپر فوٹو دیکھئے نا آپ نے جو ٹرین آئی تھی آخری مائیگریشن کی انڈیا سے آدھی کٹی ہوئی تھی لوگ مرے ہوئے تھے اس طرح کی ٹرین ہے ان کی نون والوں کی تو اب بہرحال ہماری طرف سے کبھی اس طرح کی فضاء جو ہے نائے ہم نے بنے دی تھی ایک بائی چارے کی فضاء کے ساتھ سب سے زیادہ میکسیمم لیجسلیشن جو ہی ہے آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی کے امران حان صاحب کی قیادت میں اور اس دور میں وہ ہوئی ہے اور یہ بھی یہ بھی عزاز میں سمجھتا ہوں راجہ بشاہد صاحب کو بطور اللہ منسٹر پارلمنٹری فیض منسٹر یہ ان کو جاتا ہے تو آخر پہ میں تھوڑا سا بھول گیا تھا تو جو آپ ساری پینٹنگز دیکھ رہے ہیں بہترین پینٹنگ کے بھی جنہوں نے کی ہیں ان کے والد صاحب بھی کرتے ہیں وہ خود بھی وہ ختیجہ فروقی در ہماری ایم پیئے ہیں ان کے حزبنٹ ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا میں شکریہ رہا تھا ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ اور دل کی گرائیوں سے آپ کا شکریہ خراج تحصیم بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اسی طرح اس نظام کو عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لے کے چلیں اور دین کی سربلندی کے لیے کے لیے چلیں اور حتم نبوت کے حوالے سے جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے اور اس کام کو جاری رکھیں گے یہ صدقہ جاری ہے بہت شکریہ اب اب تھوڑی سی اپریسیشن اور پنجاب سمجی کی نئی میٹر کی تاگیر میں شمر و محلت کی یوں تھا لیں جنابے چیم سسٹر نے ان کی اخواہ کے اطراع میں شیلز کا اشوان کیا ہے یوں تھا کے اطراع میں اس کی لیے سب سے پہلے پہلائی جو تھا لیں مطرمہ عرونہ دہلا سبتے جو کہ آتی جائی رکھنے اور ادانی شیل سے سنگے اب پچھے گا سمجیب ملازمی واسدہ اسمجیب ملازمی واسدہ اسمجیب ملازمی واسدہ اسمجیب ملازمی واسدہ دے جیڑے سی انڈپری دے جیڑے ایڈے کم کر دے رہا اچھا ایک ایک اور مائی کھولنا درہ مائی کھولو بھئے ایک اور اسمبلی کے جتنے بھی اپلائی ہیں ان کے لیے بیسک پہ اعلان کیا جاتے ہیں اور خاص طور پر سی انڈبلیو کے جنہوں نے یہاں کام کیا تھا ان کے لیے بھی سپیشل اعلامنس دیا جاتے ہیں اچھا جو فرشر Pete ترجائی listener اور شاینا س Success ایک اور ہاں اچھا جو اچھا ہے ملازمی واسدہ مہترم ڈراف ڈاکٹر مرزا جافی صاحب پرنسپل ڈاکٹر مرزا جافی صاحب پرنسپل اچی اے ڈاکٹر مرزا ساحب بکشیلس اے اللہ ڈاکٹر مرزا جافی صاحب اداری شیلن کی صمت حکم سر دوراغ نادی کامنوریات توڑا ایس پسر ہوں جار اداری ایس پرنسپل اتھلیا ہیں اتھل ہے اتھل ہے تاکی میڈیا والے کے اداری شیلن۔ جناس میرے مزارش کرتا ہوں جلاب شاکیف پجاب شدیس جلاب اللہ لقص صاحب سے کہ وہ جلاب چیف نسل صاحب سے اور جلاب شمیکر سے ازالی شیر دستور فنوائے جلاب رحمت اللہ لقص صاحب ایسی آپ کو پہلے دینی ہے اور کنو دینی ہے ایسی پنجاب دراب عبداللہ عبداللہ صاحب سے یہ تشریف نائے اور دراب سپیکر اور درابی تیر منسٹر سے ازالی شیر رسول فنوائے بھائیے تیار جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے اور درابی تیر منسٹر سے ازالی شیر رسول فنوائے جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے مجاہد شیر دستور فنوائے جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے جلاب مجاہد شیر دستور فنوائے اچھا چاہا اچھا چلو ٹھیک میاں والی میاں والی اچھے تو ان کی جگہ پگویں دے دیں تو آپ لے لے ان کی جگہ پگویں ٹھیک ملک ٹھیک ٹھیک محمد آمد رسکار خان صاحب سے جوٹر شریف رائع اور جناب جیمیتر سے لیدادی شیف رسول پائیں لہائت حضرت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں سابق فیٹل سیکٹری سابق فرسول سیکٹری مستر جناب جوٹر شریف رسول قرآن کی جناب جوٹر شریف منبال صاحب یہ کھڑا کرتے ہیں جو لیدے جائیں جناب جیمیتر نے m learn best وضعی مستر سے جناب جیمیتر سے برسول پیں وہ اشارہ کرتے ہیں کیا آپ کے سائن سر جرام ڈمچین حسن پنجاب کے میڈیا پارٹ ایڈر اتھے اور احسان اپنی بیچالے کے تکنو سر سر جرام کی دنسل سے ایزائی کی روزہ جلد شہر سر شہر سر سر بانیاب دسکر نوازل مشاہد فوسی اوہ بجاب سمجی پیوڈ ڈیریکٹرز کے جناب آسن رواز چیما صاحب سے گزارے جائے کہ وہ جناب چیف ملسل سے ایزادی شیر مصور پائے جناب آسن رواز چیما رشیف زاکی نے چیف انجنیر بیڈنگز زبیر رتیف صاحب جناب زبیر رتیف شیم اید زبیر رسیم ایزا قام ہے ہاں جے میں نے احساس ہوا ہے کہ نصی احمد پہلی دفاع احساس لیٹا جلاز قرام سے بیڈنگز زبیر رام جوٹی ہیں آج ویڈنگز زبیر صاحب سے گزارے رسیم ایزا قام ہے جوٹے سلسل زبیر رسیم ایزا قام ہے اور یڈانگز زبیر رسیم ایزا قام ہے شکریہ شکریہ